ہاں جب بیٹھے بیٹھے میرا دل کر گیا کہ جو یہ چکن پلاو بناتے ہیں وہ بھی یقنی والا تو یہ میں یقنی بنانے لگی ہوں پانی میں چکن ڈال کے اس میں تھوڑے سے کٹ کر کے آپ نے پیاز ڈال دینے ہیں سونف ڈالنی ہیں اور دھنیاں ڈالنا ہے اچھا میں آپ کو بتا دوں ہر کسی کا اپنا طریقہ ہوتا ہے اس لئے آپ جج ناکیا کریں جو بھی بناتا ہے مزیداری بنتا ہے دارچینی ڈالی اور یہ کالی مٹچے اور اس میں یہ جو ہوتا ہے وہی وہی وہ ڈالا اور ساتھ نمک ڈال دیا اس میں بھی نمک ڈالتا ہے اور چاولوں میں بھی ڈالے گا چاول میں آپ نے کم رکھنا ہے اور ہمیشہ میں پوری پوتھی ڈال دیتی ہوں اس کی لیسن کی لیکن آج مجھے ڈال تھا کہ خراب نہ ہوتا میں نے چھل کے ڈال دیا ہے اچھا یہ پیاز کٹ کر لیا ہے ڈماٹر اور آپ کو بتا ہے میں ہری مرچہ ہمیشہ گرینڈ کر کے ڈالتی ہوں اور وہ گرینڈ کر لی ہیں یخنی میری تقریباً تھیار ہونے والی تھی اور میں بار بار یہی بات کہہ رہی ہوں کہ کبھی بھی کھانے والی چیز میں نقص نہیں نکالا کریں اچھا یار میرے چاول آج بہت گندے والے تھے کوئی چھوٹے چھوٹے سے اور موٹے ہو گئے تھے چاول لیکن ٹیسٹ چاولوں کا بہت یم بنا تھا میں پہلے ہی آپ کو بتا رہی ہوں اور یہ میں نے یخنی میں سے جو ہے وہ نکال دیئے ہیں اس کے بعد چاول بھگو دیئے تھے اور یہ یخنی میں نے چھاند دیئے سٹین کر لو اس کو تاکہ جو ہے وہ موٹا موٹا جو سب کچھ ہے نکل جاتا ہے اس کے بعد میں نے پیاز براؤن کیے ہن جی تو میں یہ بتا رہی تھے کہ کبھی بھی نقص نہیں نکالا چاہیے کھانے والی چیز میں لوگ جیلسی میں آکے کہہ تو دیتے ہیں لیکن وہ غلط کرتے ہیں گناہ ملتا ہے اس کے بعد میں میں نے ادر اکلسن کا پیس ڈالا اس میں چھکن ڈال کیا اچھی سے تھوڑا سا بھون لیا چھکن تو آپ کو بتا ہے گلچو کی تھی کیونکہ یخنی منی ہوئی تھی اس کے بعد اس میں میں نے جو مکسر بنایا ہوا تھا ٹومائٹو کا وہ ڈالا اس کے بعد زیرہ ڈالا کچھ لوگ ہلدی نہیں ڈالتے ہیں میں ڈالتی ہوں ہلدی مجھے اچھے لگتے ہیں پیلے پیلے سے چاول اور یہ کوٹیوئی مرچ ڈالی میں لال مرچے نہیں ڈالتی اس لئے میرے چاولوں کا کلر کم آتا ہے اگر آپ لال مرچے ڈالنے تو زیادہ آئے گا اس کے بعد یہ سارے مسالہ جات ڈال دیئے سب میں حضب زائکر ڈالتی ہوں اس کے بعد یخنی میں نے ڈال دی میرے پاس جیٹ گلاس چاول تھے تو تین گلاس پانی ڈالنا تھا ہمیشہ چاولوں کا ڈبل ڈالنا چاہیے پانی اس کے بعد یہ میری یخنی پکڑی تھی اس میں میں نے چاول ڈال دی چاولوں کا سائز چکر بہت چھوٹے تھے اتنے چھوٹے تھے کہ میں خود حیران فرس ٹائم بنائے یہ کہیں یوکے کے چاول تھے پہلے میں ہمیشہ پاکستانی یا انڈینز جوز کرتی ہوں تو وہ ٹھیک ہوتے ہیں کیونکہ وہ ہماری طرح چاول ہوتے ہیں وہ لمبے بھی ہوتے ہیں بڑے بھی ہوتے ہیں پھولتے بھی اور یہ تو یار ویسے چھوٹے کے چھوٹے گل چکے تھے لیکن چھوٹا چھوٹا سائز ہے لیکن چاولوں کا ٹیز بہت مزے دار بناتا کیونکہ یقنی پلاو اور مزے کا نو میں آپ کو قریب سے بھی دکھاروں کہ یہ دکھو یہ چاول بڑھا کیوں نہیں ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آیا اس کو میں نے کافی دیر بھگویا بھی اس کو پکایا بھی اور یہ نا بس شاید اس کا سائز ہی ایسا تھا یا یہ یوکے کے چاول ہوتے ہی ایسے ہیں یہ تو مجھے خود میں نہیں پتا ہے اگر آپ لوگوں کو بتایا تو مجھے ضرور کمنٹ باکس میں بتائیے گا میرا یوٹیوب چینل ہے وجیہ سوہیل اس کو لازمی آپ لوگ سبسکرائب کرو وہاں میں مزے مزے کے ولاغ بناتے ہیں